خان صاحب پہ سختیاں شروع کرتی ہیں اس کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ ہماری فیملی کے لوگوں کو باہر بٹھا دیا دو دو تین تین گھنٹے کسی کو گاڑی سے اتار کے باہر بٹھا دیتے ہیں جو خان صاحب سے ملنے آتے ہیں ان کو اندر نہیں آنے دیا جا رہا ایک دو لوگوں کو وہ جانے دیتے ہیں پر باقیوں کو یہ اندر نہیں آنے دے رہے دوسرا کہ جو چھے لوگوں کی اجازت میں لی رہی تھی ان کو کہ آپ لوگ چھے پولٹیکل لوگوں کو آپ ملاقات کر سکتے ہیں انہوں نے وہ اب کم کر کے تین لوگ کر دی ہیں تین لوگوں سے زیادہ خان صاحب اپنے پولٹیکل لوگوں کو ایک ہفتے میں ایک دفعہ نہیں مل سکیں گے یہ اب کسیت کم کر رہے ہیں میرے خیال میں ان کو آٹھ سبتمبر کا جو جلسہ ہونے جا رہا ہے اس کا خوف اب بہت زیادہ بڑھ گئے ان کو میرے خیال میں جو حکومت ہے جس کے اندر جو آپ کی جو شہباز شریف کی حکومت یا مریم نواز کی حکومت ان کا خوف بڑھتا جا رہا ہے اور یہ آج سبتمبر کے جلسے سے اتنا خوف زدہ ہو گئے جب عمران خان کہتے ہیں کہ فیصل جعبید باہر بیٹھے ہوئے ہیں اس کو اندر بلا دیں یا جو باقی جو ان کے قیادت ہے جس کے ساتھ یہ جلسے کی ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں یہ ان کو اندر نہیں آنے دے رہے ہیں کل بھی صرف جو تین لوگ تھے اس میں سے بھی کل صرف عمر ایوب اور شبلی فراز کو جانے دیا تو یہ اس طرح کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن عمران خان پور عظم تھے کہتے ہیں مجھے کسی چیز کی فکر نہیں ہے ہمارے جو پاکستان آٹھ فروری کا ہے وہ خود ہی نکلیں گے مشکلات بھی ہوئیں گی کوئی فرق نہیں پڑتا اگر انتظام نہیں بھی ہوگا لوگ انشاءاللہ خود ہی آ جائیں گے آٹھ سپٹیمبر کو کیونکہ میں نے خود اس کی پاول دیا مجھے پتا ہے کہ اب وقت آگیا ہے کہ ہمیں یہ مومنٹ جو ہے اپنے انصاف کے لیے شروع کرنی پڑے گی اب ٹائم آگیا ہے انہوں نے یہ کہہ دیا دوسرا کیس کے بارے میں دیکھیں آج بیل لگی بھی تھی توشے خانے کے لیے پری ایڈیس بیل ہمارے لائز نے مانگی جج نے پروسیکیوشن ماشاءاللہ حالانکہ عملہ تو ان کا اتنا زیادہ آتے ہیں ان کے پاس اتنا زیادہ سٹاف ہے ایک سیکنڈ جل سے جل اور تب تک یہ جو بیل ہے پری ایڈیس بیل اس کے اوپر اس کی بھی ڈیٹ آگے کرتے جائیں گے اور اب انہوں نے سپیٹ پکڑ لیا جج صاحب نے اور بڑا وقت دے رہے ہیں کہ القادر کے اندر سزا جل سے جل سزائی جائے آپ کو یاد ہوگا کہ قاضی فائز عیسیٰ نے منال کا کیس سن رہے تھے اور انہوں نے یہ بڑے ایک قسم پا پیغام اس جج کو بھیجا کہ آپ یہ چور چوری کے پیسے ہیں ملک ریاض کے اور آپ اس کے اندر امران خان کو سزا سنا دیں یہ تو آپ کو پتہ ہے اب جج صاحب صرف ایک دن کا انتظار کر رہے ہیں کہ جل سے جل سے سزا سنا ہی جائے اور امران خان کو جب سزا سنا دیں گے اس کے بعد دو تین مہینے ہمارے لائز کے مطابق کم سے کم تین مہینے لگیں گے کہ یہ ہائی کورٹ میں جا کر جو ایک ایک دن کا کیس ہوتا ہے آپ کو پتہ ہائی کورٹ میں بھی تین تین چار چار مہینے اس کو گسیٹیں گے تو امران خان کو اس طرح انہوں نے جیل سے نہیں نکلنے دینا اس کے بعد اور کیسز تیار کریں گے اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ یہ جو ناجائز کیسز بناتے چلے جا رہے ہیں ہم نے ان کا تماشا کتنی دیر یہ سینہ ہے ہمیں ہماری تو پرداشت ہمیں ایک سال سے یہ تماشا دیکھ رہے ہیں اب یہ القادر کا ہم انتظار کر رہے ہیں کہ القادر میں یہ جج صاحب کس چیز پر سزا دیں گے امران خان کو ایک سلائی ادارہ القادر ملک ریاض نے بنا کے دے دیا تھا اور وہ ایک وہ ادارہ اچھا یہ اس کے اندر تنگ کر رہے ہیں القادر میں امران خان کہہ رہے تھے القادر میں تنگ کر رہے ہیں یہ مجھے بتا دیں جب القادر کو بند کریں گے امران خان کا کیا نقصان ہوگا اب یہ سوال پوچھیں کہ جب القادر یونیورسٹی کو بند کریں گے تو امران خان کا بتائیں کہ نقصان ہوگا کیا کیونکہ جو ایک فلائی ادارہ ہوتا ہے اس کے اندر جو ٹرسٹیز ہوتے ہیں وہ اس کے اونرز نہیں ہوتے یہ نہیں ہے کہ ٹرسٹیز زمین بیچ سکتے ہیں یا اس کو زمین کھا سکتے ہیں یا بیلڈنگز اپنا ذاتی استعمال میں لے کے آ سکتے ہیں جب ایک چیاریٹی کا ادارہ ہوتے ہیں یا وہ ڈونر جو ہوتے ہیں اس کے پاس واپس چلا جاتا ہے یا پھر حکومت ایک آور کر لیتی ہے آپ اس کے ذرا ریگولیشنز پڑھ لیں تو جب یہ بند ہوگا القادر کو یہ کوشش کر رہے ہیں بند ہو جائے تو وہاں پر جو بچے دین کے بارے میں پڑھ رہے ہیں ٹکنالوجی کے بارے میں پڑھ رہے ہیں وہ کل اپنے لیے کہاں تعلیم ڈھونڈ رہے ہوں گے ان بچوں کا نقصان ہوگا امران خان کا یا بشرا بی بی کا کیا نقصان ہوگا یہ آپ اس چیز پر ضرور سوال اٹھائیں کہ یہ کرنا چاہ کیا رہے امران خان کے ساتھ ہم لوگوں نے کب تک ان کی تماشا برداشت کرنا ہے چاہے فائز عیسیٰ صاحب کا ہو جائے یا شہباز شریف کا ہو جائے یا مریم نواز کا ہو جائے ہم بیٹھ کے یہ تماشا ہی دیکھ رہے ہیں تماشا ہم دیکھ رہے ہیں باہر جیل میں امران خان ہے اور کئی سو قیدی ہیں بی بی کئی لوگ بیلوں کے اوپر ہیں اور ہم سب کیا ہیں دہشت گرد دیکھ لیں اچھی طرح دہشت گرد کی شکل ہے یہ ساری خواباتین جو کھڑی ہیں ہم سارے دہشت گرد ہیں ہم سب کے اوپر دہشت گردی کے کیسز ہیں ہم ہے باکستان کے آج کل کے دہشت گرد تو یہ آپ کو ہم یہی پیغام دے سکتے ہیں جو اندر سے ہم دیکھ رہے ہیں اس کا میں نے اپ ڈیٹ دے دیا ہے اور اب آپ کو منڈے کو پیل والے دن پیل والے دن توشہ خانہ کا پری بیل کا کیس ہے اور بج والے دن یہ دوبارہ القادر چلے گا انشاءاللہ مہربانی یہ رانی نورین نیازی بات کریں میں میڈیا سے بات کرنا چاہتی ہوں بڑے عرصے سے بہت دفعہ بات ہوئی ہے لیکن میڈیا کبھی اس کو ریپورٹ نہیں کرتا ملٹری کسٹیڈی میں بہت سارے لڑکے ابھی بھی یانگ بچے چھوٹی عمر کے موجود ہیں جن کے اوپر کوئی بات ہی نہیں کر رہا نہ ان کے کیسز کا ہو رہا ہے کہ سپریم پورٹ نے فیصلہ کرنا ہے نہ وہ فیصلہ کر رہے ہیں یہ کچھ نہیں پتا کہ ان کا کیا آگے انجام ہونے تو آپ لوگ اس کو ریپورٹ ہی نہیں کرتے خان صاحب ہی اکثر جیل میں بات کرتے ہیں کوئی باہر اس کو ریپورٹ نہیں کرتا تو آپ پاکستانی ہو کے ایک میڈیا ہو کے اس کے اوپر بات کریں کہ ملٹری کورٹ کے ناجائز کیسز بنا کے ناؤں بے کے جوان بچے چھوٹی عمر کے جن کی پڑھائییں بھی ضائع ہو رہی ہیں ان کے ایک ایک سال پڑھائی کے ضائع ہو گئے نوکریہ لوگوں کی چلی گئی ہے اور گھروں کو جو سنبھال لے والے بچے وہ سب بیٹھے ہیں آپ لوگ پلیز اس کے اوپر کریں انسانیت کے نوطور پر کریں یہ نہیں کریں کہ کوئی یہ کوئی سیاسی بات ہے انسانوں کے لیے کریں وہ بچے ستارہ سال سے لے کے تیس چالی سال تا کے بچے ہیں کوئی نوکری کرتے ہیں کوئی پڑھا تھا ڈگرییں ان کی رہ گئی ہیں تو آپ اس پہ ضرور عواز اٹھائیں میڈیا کیونکہ میڈیا رپورٹ نہیں کرتا اس کو شکریہ